بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ محمد و لا آل محمد پاکستان کی سیاسی اور انتقامی جو صورتحال ہے وہ اپنی منزل کی طرف رما دمہ ہے ایک تو عمران خان صاحب جیل میں ہے دوسرا جو پاکستان کے اوپر نکارہ حکومت مسلط ہے اس سے پاکستان کی جو دور ہے جو ترقی کی دور ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی پاکستان آئے دن خسارے میں جا رہا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننے سے انکار ہے اور خیبر پختون خان میں ایک اور نوجوان کو اغوا کر لیا گیا کچھ ناملوم افراد نے جو پاکستان میں بہت ٹرنٹ چلا ہوا ہے کہ ناملوم افراد آتے ہیں وہ کسی بھی بندے کو اغوا کر لیتے ہیں اس کا کوئی بھی جرم نہ ہو پھر بھی اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے خیبر پختون خان کے اندر جو ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا یا اغوا کر لیا گیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ حق کی آواز بنا ہوا ہے حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سٹوڈنٹ کی جو ونگ ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ پاکستان کے اندر جو طریق ہے سٹوڈنٹ کی طریق وہ انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف رما دماغ ہوگی انہوں نے آلٹی میٹ جو ٹائم ہے وہ تیس اغسط کا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر رہا نہیں کیا گیا تو ہم انشاءاللہ ہڑیالا جیل کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور یہ طریقہ سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا سٹوڈنٹ کی طرف سے اور یہ خیبر پختون خان سے یہ لانگ مارچ چلے گا تو اس وجہ سے وہ جو نوجوان آمر خان ہے اس کو جی اغوا کر لیا گیا ہے یہ کہاں پاکستان کا آئین کہاں پاکستان کی جمہوریت کچھ لوگ تو بہت زیادہ فلسفے دے رہے ہیں جو پاکستان کا آئین نہیں مانتا ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے تو یہ دن دہارے لوگوں کو اغوا کرنا نکاب پوش بھیجنا ان کو اغوا کرنا تشدد کرنا یہ کہاں کا آئین ہے یہ کہاں کی جمہوریت ہے یہ کہاں کا ازاد پاکستان ہے کوئی شہری اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتا انصاف کے لیے نہیں بول سکتا تو یہ کہاں کا آئین پاکستان ہے ڈھائی سال کے اندر پاکستان میں ایسا بتائیں کہ کونسا آئین پر عمل درامت ہوا ہے اور آئین پر پاکستان کی جو حکومت ہے وہ چلی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا پاکستان ایسے کبھی ترقی نہیں کرے گا پاکستان کی اندر جو نکارہ حکومت بٹھائی گئی ہے اسے پاکستان نہیں چل رہا جو سپریم کورڈ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے مقصود نشستوں کے حوالے سے اس پہ بھی دو ٹوک واضح پیغام جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس فیصلے پر ہم انشاءاللہ تعالی عمل درامت کروائیں گے اور یہ جو پورا فیصلہ ہے یہ چھوٹنگیں ہیں اس وجہ سے اس کو ڈلے ہے اس کے بعد سنایا جائے گا اگر سپریم کورڈ آف پاکستان اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرواتی تو پھر آپ سمجھ لو کہ پاکستان کا اللہ حفظ ہے کیونکہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہ آپ نے مثال سنی ہے جو جبر جبر کا نظام جو تینا وہ چل سکتا ہے ظلم کا جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا لیکن اس ٹیم مجودہ میرے پاکستان میں جبر بھی ہے اور ظلم بھی ہے جیسے بنگلہ دیش کے اندر جبر بھی تھا ظلم بھی تھا تو آپ کے سامنے جو حالات ہیں وہ آپ اندازہ کر لیں جو بنگلہ دیش کی عوام ہے وہ زندہ دل عوام ہے انہوں نے کیسے ایک تحریک چلائی اور ناحق جو لوگ جیل میں تھے کیسے ان کو رہا کروایا اور جس کو وہ بانیے بنگلہ دیش سمجھتے تھے کیسے اس کے مجسموں کو توڑا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر کیسا عمل درامت کرواتی ہے اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ازاد عدلیہ اگر اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کروا سکتی تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے